موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ فاسٹ انٹریٹر کی جانب سے میں ہوں اسامہ بن اشتر اور آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ اٹیوریلز آج انٹرڈیکشن کلاس کے اندر ہم کمپیوٹر کے انٹرڈیکشن کے بات کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس دو قسم کے آپریٹنگ سسٹم ہوا کرتے تھے ایک آپریٹنگ سسٹم تھا ہمارے پاس دسک آپریٹنگ سسٹم اور اس وقت جو آپریٹنگ سسٹم چلنا ہے وہ ہے ونڈوز تو جو میں ونڈوز استعمال کر رہا ہوں میری ونڈوز ہے ونڈوز 7 تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ونڈوز 7 کے اندر کیا کیا فیچرز ہو کیا کیا چیزیں ہیں اس کے علاوہ چار بیسک کمپیونٹس کمپیونٹر کے لیے ضروری ہوتے ہیں ایک چیز LCD ٹھیک دوسرا CPU تیسرا کیبورٹ جو کہ 104 کی جو مفتمل جو میرے پاس ہے 104 کی اس کیبورٹ کے اندر رہیں اور فورتھ پارٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ماوس ٹھیک ہے ماوس کے اندر یہ کلک لیفٹ کلک ہوتا ہے رائٹ کلک اور یہ سکرول بار ٹھیک ہے تو یہ جو سکرن آپ پوری دیکھ رہے ہیں اپنے سکرن کے اوپر یہ سکرن کلاتی ہے دیکس ٹاپ یعنی کہ ہمیں باس جو دراز ہے دیکس ہے اس کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہمارا کلاتا ہے دیکس ٹاپ دیکس ٹاپ کے اوپر ہم وہ چیزیں رکھتے ہیں جو ہماری ڈیلی روٹین کی یا روز مردہ کے سامان کی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو مہنے یہاں پر کچھ اپنے ایکاؤنز رکھے ہیں اور یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ کمپیٹ انسٹیٹیوٹ انگلیس لنگ سنڈر کے ایڈمیس ٹھیک ہے یہ ہماری ویب سیٹ ہے www.fastens.com یہ ہمارا پیج ہے آپ ہمیں پیج بھی فالو کر سکتے ہیں یہ جو پیچ پیچھے آپ لگی بھی دیکھ رہے ہیں یہ پیج جو ہے یہ کلاتا ہے وال پیپر ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی سے چینج ہو جاتا ہے آپ اپنی ویسے ڈیزائن کر کے اس کو لگا بھی سکتے ہیں جب ہم فوٹس اوپ کی ٹیٹریلز دیکھیں گے انشاءاللہ تو اس کے اندر نام کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کیا چیز ایڈٹ کر کے اپنے ڈیسٹ اوپ کے پر لگا سکتے ہیں اپنی مرضی سے ٹھیک ہے یہ میں نے خود بنایا یہ میں نے اپنے لگایا ہے بھائے اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میرا وال پیپر ہو گیا وال پیپر کے بعد آپ یہ جو حصہ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپ پر یہ حصہ کلاتا ہے آئیکنس ٹھیک ہے یہ میرا باپ مختلف آئیکنس دیئے میں نیچے لی بار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بار کلاتی ہے یہ حصہ کلاتا ہے ٹاسک بار کا بدن ٹھیک ہے یہ پوری جو کلاتی ہے بسکلی یہ کلاتی ہے ٹاسک بار یہ حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلاتا ہے سٹارٹ مینیو ٹھیک ہے سٹارٹ مینیو کے اندر مختلف چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ہم سوفیس وغیرہ ڈالتے ہیں وہ ہمارے با موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو یہ نیشہ آرہی یہ کلاتی ہے تاس بار تاس بار کے اندر میں نے کوئی اپنے جو ہے سوفیس پن کر کے رکھے ہیں جو مجھے دیلی لڈیم میں استعمال ہوتے ہیں یہ ایک کلک کے اوپر اوپر اپریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے باس کلاتی ہے سسٹم بار اور یہ جو اپسن کھلا یہ کلاتا ہے سسٹم ٹری سسٹم بار کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی اس بی یا کوئی بھی چیز کمپیٹر کے اندر انسٹ کراتا ہوں اس بی ہو گئی سیڈی ہو گئی یا کچھ بھی اس جیز جو ایکسرنل ڈیوائس ہو گئی تو کمپیٹر مجھے یہاں پر بتایا گا کہ یہ چیز جو ہے وہ ریموویل لیس کا آپ کے کمپیٹر کے اندر انسٹ ہوئی ہے یا یہ پرابلم آرہا ہے یا یہ ایشو آرہا ہے جو بھی ہوگا کمپیٹر کے اندر اندر انسٹ کرتا ہے وہ آپ کو یہ سسٹم بار کے دور ہو آپ کو انفارم کرتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم می ڈاکومنٹس یہاں پر می ڈاکومنٹس کا ایک option ہمیں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بائی ڈیپولٹ وینڈوز کے اپنے منیوز ہیں جو اسٹال ہوتے ہیں ٹھیک ہے آئیکنز ہیں سب سے پہلے میں می ڈاکومنٹ کی بات کرتا ہوں مائ ڈاکومنٹ کے اوپر میں نے ڈبل کلک کیا دیکھیں یہ مائ ڈاکومنٹ میرا اوپن ہو گیا مائ ڈاکومنٹ بیسکلی جو مائ ڈاکومنٹ کا جو کام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی فائل سیف کرتا ہوں چاہے میں کوئی سوفیر کے فائل سیف کر رہا ہوں یا میں نیٹ سے اٹھا گے کوئی فائل سیف کر رہا ہوں اور اگر میں نے اس کو کوئی جگہ نہیں بتائی کہ مجھے سیف کہاں کرنی ہے فائل تو یہ میری فائل کو مائ ڈاکومنٹ میں بیڈاکومنٹ سیف کر دیتا ہے اگر میں نے کوئی فائل نیٹ سے اٹھاتے ہوئے سیف کر دی اور میں نے اس کو جگہ بتانا بھول گیا تو مجھے مائ ڈاکومنٹ مل جائے گی اس کے لئے میں نے کوئی سوفیر کے فائل بناتے ہوئے سیف کر دی اور میں نے اس کو کوئی جگہ نہیں بتائی تو یہ مائ ڈاکومنٹ سیف کر دے گا اگر اس کو آپ جاگہ بتائیں گے اس کو ایٹرس دے دیں گے تو وہ ایسی باتیں وہ ہی سیف کرے گا اس کے لابے ہم دوسری چیز چلتے ہیں دوسرا ہمارے پاس option ہے وہ ہے مائی کمپیٹر کا مائی کمپیٹر کی طرف آتے ہیں تو مائی کمپیٹر کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہرڈس لگایا ہے اس ہرڈس کے ہمیں چار حصے کیا ہے ٹھیک ہے C D E H ٹھیک ہے یہ میرا 1 تیرابیٹ کی ایک ہرڈس لگی ہوئے ہرڈس کے اندر جو دیٹا ہمارے پاس ہے وہ ہم نے یہا پہ رکھا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ جو بلو لائنز نے یہ شو کر آ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا دیٹا ہی تیتنی ہرڈس کی کھلز ہوئی ہے اس کے لابے میرے پاس دو سیڈی روم لگے ہیں ایک ڈیویڈی روم ہے ایک سیڈی روم ہے یہ دو میں پاس دو سیڈی روم لگے ہیں ایکسٹرنل دیوائز اس کے لابے اگر میں یہا پہ ویب کیم یا اس کے لابے میں یہا پہ ڈیویڈی یا موبائل یا کیمرا یا کوئی بھی جیس ایکسٹرنل ڈیوائز کمپیٹر کے اندر انسٹ کراتا ہوں تو میں اس کو یہاں سے آپریٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو اس حصے کو یہاں سے ایکسس کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے لابے ہمارے پاس یہ ساری پارٹیشنز شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پارٹیشنز آگئے پھر ہمارے پاس یہاں پہ آل ہوتا ہے ایک ریسائکل بین ریسائکل بین کوئی بھی جیس ہمارے لئے بگار ہو جاتی ہے فالت ہو جاتی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو میں کوئی دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ چیز کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں میں نے ایک فولڈر بنایا ٹھیک ہے میں نے دیکھیں یہاں پہ ایک نیو کر کے رائٹ کلک آپ دیکھیں یہ میں رائٹ کلک کرتا ہوں رائٹ کلک کیا ہے میں نے رائٹ کلک کرنے سے کیا ہوتا ہے اسے میرے سیسٹرم کی پروپریز وغیرہ بھی یہ ساری اوپن ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے رائٹ کلک کر کے میں نے یہاں پہ کیا نیو فولڈر کا بڈن تھا میرے پاس میں نے نیو فولڈر پہ کلک کیا اس نے میرے سے نام مانگا میں نے اس کو نام دے دیا اے 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 کے نام ٹھیک ہے اب فار ایزیمپل کی طور پر یہ فولڈر میں لئے بھگا رہا ہے میں اس فولڈر کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو رائٹ کلک کر کے میں اس فولڈر کو ڈیلیٹ کرتا ہوں ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہ مجھ سے پوچھتا ہے میں نے مجھ سے پوچھتا ہے تو اس نے دیکھیں یہ فولڈر جائے میرا ری سائیکل بن کے اندل آگے پھیک دیا یعنی کہ یہ ڈیلیٹ تو ہو گیا لیکن یہ بھی فیلال ڈیزم نے بڑھا ہوا ہے اگر میں یہ لئے کام کا ہے یا مجھے ضبط پڑتی ہے تو میں اس کو رائٹ کلک کر کے دوبارہ ری سٹوٹ کر لیتا ہوں تو جہاں سے میں نے اس فائل کو ڈیلیٹ کیا تھا یہ فائل واپس پہنچ گئی میں نے اس کو ڈیلیٹ کیا تھا یہ ڈیلیٹ کیا تھا یہ ڈیسٹوپ پہ واپس آگئی ٹھیک ہے دوسرا طریقہ کیبورٹ سے ڈیلیٹ بٹن دباتے ہیں کیبورٹ سے ڈیلیٹ بٹن دبائیں گے پھر پوچھے گا یس پھر یہ ڈیلیٹ میں چلا جائے گا پھر آپ کو ریسکل کر سکتے ہیں اب ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ڈیلیٹ ہو جائے لیکن ڈیلیٹ میں یہ نہ جائے تو اس کی شورٹ کٹ کی ہے شفٹ ڈیلیٹ آپ دباتے ہیں کیبورٹ سے جب تو آپ ڈیلیٹ کو یس کر دیتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ ڈیلیٹ میں اب نہیں گیا اب یہ ریکاور ہوگا تو ریکاوری سوفیر سے ریکاور ہو سکتا ہے وہ خیرلیم بھی بات ہے تو اب یہ فلائرز کو ریکاور کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس کے علاوہ ہم کیبورٹ کی طرف آتے ہیں تو کیبورٹ پر ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں کیز ہیں جو آپ کو یہ میں دکھاتا ہوں یہ ہمارے بات کیز کا منیو کھلا ہوئا ہے مختلف ہمارے بات کیز کے فنکشنز دیئے میں ٹھیک ہے ایک سو چار کیز پر یہ ہمارا موجود ہے کیبورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو مختلف چیزیں اس کے اندر ہمارے بات دیوئے ہیں ہر اسے کو مختلف حصوں میں ڈسٹیبیٹ کیا ہوا انہوں نے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں بس ماؤس ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میری سکرین کے اوپر یہ جو میں موف کر رہا ہوں یہ کہلاتا ہے پوائنٹر ٹھیک ہے یہ ماؤس کا پوائنٹر ہے یعنی کہ جہاں بھی یہ ہوگا مجھے بتا رہا کہ میرا ماؤس کہاں ہے کہاں پوائنٹ کر رہا ہے میرا ماؤس ٹھیک ہے تو میں آپ کو ابھی سکرین ریزولیشن اور سکرین کا بیگرانڈ شنج کرنے کا طریقہ دکھاتا ہوں آپ رائیٹ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ کے پاس یہ پسنلیزیشن کا آپشن آرہا ہے اس میں آپ جائیں اس میں آپ جانے کے بعد دیکھیں آپ کے بس theme کا ایک option کھل گئا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے theme پہنے لگائے ہوئی آپ یہاں سے کلک کریں گے تو آپ کے بالتوم theme لگا دے گا ٹھیک ہے یہ اونہ desktop background میں جائیں desktop background میں جائیں کہ آپ کے بس یہپر backgrounds آرہا ہے ٹھیک ہے میں نے سارے ہٹا دیا میں نے یہاں سے جاہاں میں ایک background لے داؤں ٹھیک ہے دیکھیں کہ یہ وینڈوز کا اپنا جو تھا والپی بر اس نے انسٹ کرا دیا اب جو میرا والپی بر تھا مجھے لگانا ہے تو میرا والپی بر مجھے پتا ہے فاس انسٹیوٹ کے اندر پڑھا ہوئا ہے یہ میرا والپی بر ہے میں نے اس کو رائٹ کلک کر کے ڈائریکٹ کیا کرنا ہے اس کو سیٹ ایز بیک گراؤنڈ پر کلک کر دینا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس نے ڈائریکٹ میرا والپی بر انسٹ کرا دیا ہے یہ دا ہمارا چھوٹا سا انتردکشن آف کمپیوترز ملتے انشاءاللہ نیکس کراسز کندر فی امن اللہ اللہ حافظ